فوک میوزک کا ہے یا میوزک کلچر کا جو انسانی زندگی کے ساتھ جو کنیکشن ہے سپیشلی ان ریجنز میں نارک کے اندر وہ بہت میوزک کا انسانی زندگی کے ساتھ ایک گہرہ تعلق ہے سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا ٹرڈیشنل ایونٹ ایسا نہیں ہے جس میں میوزک کا رول نہیں ہو آپ پولو میچی سے لے کے آپ تخم ریزی کے ایونٹ سے لے کے آپ جو بھی ہماری زندگی میں سیلیبریشنز ہیں ایون میوزک کی جو کنیکشن ہے وہ ہماری زندگی کے سپیریچول جو ہے ایسپیکٹ سے بھی بہت ڈیپ ریلیشنشپس ہیں ہیسٹری میں اور سٹل اسی طرح سے وہ ایبال ہوتا جا رہا ہے اور افکورس ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح سے اس میوزک کلچر کو ایوالف کرنا ہے تاکہ یہ ختم نہ ہو تاکہ اس کی وجود برقرار رہے آنے والے نسلوں کے لیے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں میوزک کو اکیڈمیکلی ایڈوکیشنلی ایکسپٹ کرنا ہوگا اور اس کی انیلیسس اس طرح سے ہمیں کرنی ہوگی کہ ہم سوسائیٹی میں میوزک کے تروں جو ہے اپنی کمیونیٹی بیلڈنگ میں یا اوورال انسانی جو ہے زندگی کے اندر جو پیس کی بات ہم کرتے ہیں یا بہتر طرح سے خوش رہنے کے لیے میوزک کو ہم اپنے ساتھ لے کے ہمیں چلنا پڑے گا لیکن دینیمکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کلچرل دینیمکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم یقیناً سراؤنڈنگ سے ڈیفرنٹ جو ہنا میوزک کلچرز تیک اور کرتی جا رہی ہیں مطلب ہماری ہمارے انسٹرومنٹس اس طرح سے اب بجنا بند ہو گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کے لیے ہم میوزک کو یعنی کہ ہم ریکارڈنگ جس طرح سے ہم کرتے ہیں اس میں وہ ایلیمنٹس ہمیں میوزک کے لیے اس طرح سے مچور نظر نہیں آتے جو آج کل کافی سارا میوزک بنتا جا رہا ہے ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں جس طرح سے میوزک کو لے کے چل رہا ہے بٹ ایڈ دی انڈ میں یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف میوزکیز مچ امپورٹنٹ اگر ہم اس کو ایوالف کرنا چاہیں آنے والے وقت کے لیے تو میوزک کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ایڈکیشنلی بیلڈ کرنا ہوگا ہمیں اور اسی طرح سے ہم اس کو زندہ رکھ پائیں گے